بسم اللہ الرحمن الرحیم گجرات کے گاؤں بانٹوہ کا نوجوان عبدالستار گریلو حالات خراب ہونے پر کراچی جا کر کپڑے کا کاروبار شروع کرتا ہے کپڑا خریدنے مارکیڈ گیا وہاں کسی نے کسی شخص کو چاکو مار دیا زخمی زمین پر گر کر تڑپنے لگا لوگ زخمی کے گرد گیرہ ڈال کر تماشا دیکھتے رہے وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا نوجوان عبدالستار کے دل پر داگ پڑ گیا مرنے والوں کا تماشا دیکھنے والے اور زخمیوں کی مدد کرنے والے نوجوان عبدالستار نے فیصلہ کیا کہ وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہوگا اور پھر کپڑے کا کاروبار چھوڑ کر ایک امبولیس خریدی اس پر اپنا نام لکھا نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا اور کراچی شہر میں زخمیوں اور بیماروں کی مدد شروع کر دی وہ اپنے دارے کے ڈرائیور بھی تھے آفیس بھائے بھی ٹیلی فون آپریٹر بھی اور امبولیس لے کر چل پڑتے زخمیوں اور مریضوں کو حسمتال پہنچاتے سلام کرتے اور واپس آ جاتے عبدالستار نے سینٹر کے سامنے لوہے کا گلہ رکھ دیا لوگ گزرتے وقت اپنی فالتو ریزگاری اسی میں ڈال دیتے تھے یہ سینکڑوں سکھے اور چند نوٹ اس ادارے کا کل اصاصہ تھے یہ ناشیں اٹھانے جاتے تھے پتا چلا گندے نالے میں ناش پڑی ہے وہاں پہنچے دیکھا لواہکین بھی نالے میں اتر کر ناش نکالنے کے لیے تیار نہیں عبدالستار ایدی نالے میں اتر گیا ناش نکالی گر لائے غسل دیا کفن پہنایا جنازہ پڑایا اور اپنے ہاتھوں سے کبر کھوڑ کر ناش دفن کر دی بزاروں میں نکلے تو بے بس بوڑے دیکھے پاگلوں کو کاغذ چنگتے دیکھا عوارہ بچوں کو فٹپاد پر کتوں کے ساتھ سوتے دیکھا اول پینل ہوم بنا دیا پاگل خانے بنا لیے چلڈرن ہوم بنا دیئے دستر خان بنا دیئے عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو میٹرنیٹی ہوم بنا دیا لوگ ان کے جنوں کو دیکھتے رہے ان کی مدد کرتے رہے یہ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایدی فاؤنڈیشن ملک میں ویلفیر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا ادارہ دوہزار میں گنیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں بھی آ گیا ایدی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولیس سروس بنا دی عبدالستار ایدی ملک میں بلا خوف پھرتے تھے یہ وہاں بھی جاتے جہاں پولیس مقابلہ ہوتا تھا یا فساد ہو رہے ہوتے تھے پولیس ڈاکو متحرب گروپ انہیں دیکھ کر فائرنگ بند کر دیا کرتے تھے ملکہ بچہ بچہ قائد آزم علمہ اقبال کے بعد عبدالستار ایدی کو جانتا ہے ایدی صاحب نے دوہزار تین تک گندے نالوں سے آٹھ ہزار ناشے نکالی سولہ ہزار نوزائدہ بچے پالے انہوں نے ہزاروں بچیوں کی شادیاں کروائی یہ اس وقت تک ویلفیر کے درجنوں ادارے چلا رہے تھے لوگ ان کے ہاتھ چومتے عورتیں زیورات اتار کر ان کی جولی میں ڈال دیتی تھی نوجوان اپنے موٹر سائیکل سڑکوں پر انہیں دے کر خود وین میں بیٹھ جاتے تھے عبدالستار ایدی آج اس دنیا میں نہیں ہیں مگر ان کے بنائے ہوئے فلاحی ادارے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں اللہ پاک ایدی مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سم آمین